بسم اللہ الرحمن الرحیم دعبات الارض کا خروج مغرب سے سورج نکلنے کے بعد قیامت کی ایک اور علامت ظاہر ہوگی جو دعبہ کا نکلنا ہے مکہ مکرمہ میں کوہِ صفا سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک عجیب و غریب جانور ظاہر ہوگا جسے دعبات الارض کہا جائے گا اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی یعنی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس کے چہرے پر لاتھی لگائے گا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور جس کی ناک پر انگوٹھی لگائے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا ایک ہی مجلس میں لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے یہ کام کر کے گائب ہو جائے گا اور کوئی اس سے باغ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک دابا یعنی جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دابا یعنی جانور نکلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کا آسا جانی لاتھی ہوگی ایماندار کا چہرہ آسا لگنے سے روشن ہو جائے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا حتیٰ کہ لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہے گا یہ ایماندار ہے اور وہ کہے گا کہ یہ کافر ہے مفسرین کا کول ہے کہ یہ جانور کوہ صفا سے برامد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا دابات الارض پہلے یمن میں پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا اللہ اکبر